آفٹر اویکننگ کیوں من میں ہر وقت شیو 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 ہر وقت شیو کا نام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے کیا کارن ہے مستے دوستو میرا نام ہے عروشی جوشی اور یہ ہے میرا چانل ٹپل ٹری ہائی پریسٹس کیا کارن ہے کہ آفٹر اویکننگ بہت زیادہ شیو جی کی پرتی پریم جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے ہر وقت جو ہے حضور شیو کا ہی جو ہے نام من میں چلتا رہتا ہے کیا کارن ہے بہت سے لڑکے لڑکیاں جو اس جرنی میں ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا اور اس چیز کو میں نے بھی انبھف کیا ہے کہ آفٹر اویکننگ بہت زیادہ شیو جی کے پرتی جو ہے ایموشنز اور پریم جو ہے وہ بڑھ گیا تھا ہر وقت بس ایسا من کرتا تھا کہ بس بھگوان شیو کا ہی نام لیتی رہوں انہی کے بارے میں باتیں کرتی رہوں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کبھی جیسے کسی شیو جی کے مندیر چلے گئے یا کسی شیولنگ کے پاس ایسا لگتا تھا منی من ان سے باتیں بھی کر رہی ہوں تو میں نے بھی یہ چیز انبھف کری ہے اور بہت سے لوگ جو اس جرنی میں ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت سے لڑکے لڑکیاں پروشستری اس چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ آفٹر ایویکننگ شیو جی کے پرتی بہت زیادہ جو ہے یہ کھیچا ہو رہا ہوگا ان کے پرتی پریم بہت بڑھ گیا ہوگا ان کے لئے شردہ ان کے لئے ایموشنز بہت بڑھ گیا ہوں گے ہر وقت بس انہی کا خیال انہی کا نام لینے کا من جو ہے کرتا ہوگا انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہوں گے انہی کو سوچ سوچ کے ایموشنل بھی ہوتے رہتے ہوں گے تو یہ کیوں ہونے لگتا ہے یہ ایک بہت ہی ڈیوائن سیکرٹ انبھو ہے جسے جو لوگ محسوس کر رہے ہوں گے انہی کو پتا ہے کی کیسا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت تو کیا کارن ہے کیوں ایسا ہونے لگتا ہے اور اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے اس طریقے کی ایموشنز اس طریقے کی بھاونائیں اس طریقے کا پریم اور ہر وقت انہی کے بارے میں سوچنا انہی میں ڈوبے رہنا انہی کے دھیان میں کھوئے رہنا کیوں ایسا ہو رہا ہوتا ہے میری جرنی میں اس یاترہ میں جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں اور وہ یہ ہے کہ آفٹر آویکننگ ہمارے اندر کی کنڈلینی شکتی جو ہے وہ جاگرت ہو جاتی ہیں جو سبح تاوستہ میں تھی اب وہ جاگرت ہو جاتی ہیں اور اب جو ہے شکتی شف سے ملنا چاہتی ہیں ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے آپ ہی کے اندر شکتی جو ہے وہ جاگی ہیں اور اب وہ اپنے شف کی طرف بڑھ رہی ہیں یہ یاترہ آسان نہیں ہے اس ملنگ میں جو ہے بہت ساری بادھائیں ہیں یہ یونین آپ ہی کے اندر ہونا چاہتا ہے لیکن اس یونین کے ہونے میں بہت سارے نیگٹیو انرجی بیچ میں آتی ہیں بہت سارے بہت سارے کار مکس جو ہے وہ بیچ میں جو ہے بادھا بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب تک یہ نیگٹیو انرجی ریلیز نہیں ہوگی جب تک شدھی کرن نہیں ہوگا اندر کا یا جب تک ان کار مکس کے ساتھ یہ کار مک اکاؤن جو ہے وہ سالٹ نہیں ہوگا سیٹل نہیں ہوگا یا جو بھی پاپ پورو جنم میں ہوئے ہیں اس کا کرم فل نہیں بھوگ لیا جائے گا تب تک جو ہے وہ انرجی سٹک رہتی ہے اٹکی رہتی ہے وہ اٹھنا چاہتی ہے آپ کو جب بھی انرجی اندر سٹک ہوگی آپ کو ایک گھٹن سی ایک بیچینی سی فیل ہوگی کئی لوگ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں پر یہ ساری چیزیں اس لئے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ شکتی جو ہے وہ اٹھنا چاہتی ہیں وہ اوپر جانا چاہتی ہیں وہ ملن کرنا چاہتی ہیں اپنے شف سے لیکن جو ہے کیونکہ یہ جو ساری بادھائیں ہیں یہ جو نیگٹیو انرجیز ہیں یہ پاپ کھرم ہیں یہ کارمک اکاؤنٹز ہیں ان کے لئے جو نفرت ہے اٹھاچمنٹز ہیں ان سب کی وجہ سے جو بیقتی اٹھکا رہتا ہے اسی وجہ سے اس کا ملن جو ہے نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے جس شف کو کئی لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں جو شف ان کے مند میں ہر وقت چلتے رہتے ہیں وہ شف ویسے ہر کن کن میں ہیں لیکن وہ آپ کے اندر بھی ہیں اور اسی شف سے ملن کے لئے آپ ہی کے اندر کی شکتی جو ہیں وہ اوپر اٹھ چکی ہیں بس ان کارمکس کی وجہ سے یا پاپ کرموں کی وجہ سے یا نیگٹیو انرجیز کی وجہ سے جو ہے جو اورہ اشد ہو رکھی ہے اسی کی وجہ سے ملن نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے ویقتی جو ہے ہر وقت اس کے مند میں جو ہے شیو جی ہی چلتے رہتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہار سے جو ہے یہ سوچنے لگتے ہیں کیونکہ کئی باری اتنی مایا اتنی illusions ہیں کہ وہ بہار سے سوچنے لگتے ہیں کہ بہار سے میں اپنے شیو کو پرابت کروں بہار سے جو ہے میرا کوئی شیو ہے شیو آپ کے اندر ہی ہیں اگر آپ کا شدھی کرن ہوتا رہا اورہ ساف ہوتی رہی نیگٹیو انرجیز نکل گئی سارے پاپ کرموں سے آپ مکت ہو گئے کارمک اکاؤنٹ جو بھی آپ کے ہیں جن کے لیے بھی بہت نفرت یا اٹیچمنٹس ہیں ان سب چیزوں سے آپ اوپر اٹھ گئے تو آپ دیکھنا یہ ملن آپ کے اندر ہی ہوگا جس شیو کو آپ ہر وقت سوچ کے ایموشنل ہو رہے ہو جس شیو کو آپ ہر وقت بہار ڈھونڈ رہے ہو وہ شیو آپ کو اپنے اندر ہی مل جائیں گے وہ یونین اندر ہی ہو جائے گا اور آپ اتنا سمپون فیل کروگے اتنا کمپلیٹ فیل کروگے کہ آپ کہوگے کہ مجھے سب کچھ مل گیا تو یہ جو کئی لوگوں کے اندر شیو جی شیو شیو ان کے پرتی جو ایموشن سپریم چل رہا ہے یہ اس لیے کیونکہ آپ کے اندر کی شکتی شیو سے ملن کرنا چاہتی ہے اور وہی جو آپ کے اندر چل رہا ہے وہی آپ کے من اور سمیں سمیں پر صحیح گائیڈنز آپ کو ملے گی تھوڑا اویر رہیں کیونکہ illusion اور مایہ بھی بہت ہے اویر رہیں اور خود ہی دیکھنا آپ آپ کے اندر ہی یہ یونین ہوگا اور بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی اور اتنا کمپلیٹ آپ فیل کروگے یہ یادرہ آسان نہیں ہے تپسیہ ہے پوری کی پوری لیکن جو بھی لوگ اس تپسیہ کو کر رہے ہیں ایک دن definitely ان کو بہت سندر انبھا ہوگا اور سب کچھ سمجھ آ جائے گا اور سب کچھ اپنے اندر ہی مل جائے گا باہر سے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ سب ہمارے جو بھی لوگ ہمارے سمپرک میں آتے ہیں آفٹر آویکننگ وہ سب ہمارے کہیں نہ کہیں کسی جنم کے کارمک اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے ایک کارمک کھاتا ہے ٹھیک ہے اب ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت اٹیشمنٹس یا بہت ڈیزائرز رہی ہیں یا ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے لئے بڑی نفرت اور چڑھ ہے ان سب چیزوں سے اوپر اٹھنا ہے تب ہی جو ہے شیو آپ کو اپنے اندر ہی پرابط ہوں گے تو آپ کے اندر کی شکتی ہی جس طرف آگے بڑھ رہی ہے نا وہی چیز آپ کے من میں جو ہے ہر وقت چل رہی ہے لیکن بہت سارے گلت لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے باہر سے باہر سے بھاگنے لگتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ باہر سے کوئی شیو ہے سی جب آپ کو آپ کے اندر شیو مل جائیں گے جب اندر یونین ہو جائے گا تو باہر سے بھی جو آپ کا پارٹنر ہوگا وہ بھی بہت ہی ڈیوائن پرسن ہوگا ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ اندر سے اتنے پیور ہو چکے ہو تو باہر سے جو آپ کو ملے گا ایز پارٹنر وہ بھی بہت سمپون انسان ہوگا so that's it دوستو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much god bless you all bye bye